موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر فرضی افکی اور متوازی خطوط یعنی ارزل بلد کیچے گئے ہیں سیفر درجہ ارزل بلد کو مقصوص نام خط استواء دیا گیا ہے اسی طرح اور بھی کچھ مقصوص ارزل بلد کو مقصوص نام دیئے گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے زمین کے مہور کے جھکاؤ کی وجہ سے سال میں ایک بار شمالی نصف قررے میں سورج کی شوائے امودن پڑتی ہے تو ایک بار جنوبی نصف قررے میں امودن پڑتی ہے یعنی خط استواء سے تیس درجہ تیس مند شمالی ارزل بلد اور تیس درجہ تیس مند جنوبی ارزل بلد کے تمام مقامات پر سال میں دو بار سورج کی شوائے امودن پڑتی ہے سورج کی امودی شوائوں کے پڑھنے کی وجہ سے انہیں مقصوص نام دیا گیا ہے تیس درجہ تیس مند شمالی ارزل بلد کو خط سرطان اور تیس درجہ تیس مند جنوبی ارزل بلد کو خط جدی کہتے ہیں زمین کے دوسرے حصوں پر سورج کی شوائے کبھی بھی امودی نہیں پڑتی عزیز طلبہ گلوب یا نقشے کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلیں گا کہ خط سرطان ہمارے ملک بھارت سے بھی گزرتا ہے ہماری حکومت نے کچھ مقامات پر اس کی نشاندہی کر رکھی ہے جیسا کہ تصویر میں بھوپال کی نشاندہی دکھائی دے رہی ہے خط سرطان سے 66 درجہ تیس مند شمالی ارزل بلد اور 66 درجہ تیس مند جنوبی ارزل بلد یہ دو ارزل بلد بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں ان دونوں ارزل بلد کے درمیان چوبیس گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں 66 درجہ تیس مند شمالی اور جنوبی ارزل بلد سے 90 درجہ شمالی کتوب اور 90 درجہ جنوبی کتوب تک کے خطے میں دن موسم کی لحاظ سے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو سکتا ہے دن کا یا رات کا وقت کسی بھی کتوب پر زیادہ سے زیادہ چھے مہینوں کا ہوتا ہے ایسا زمین کے مہور کے جھکاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے جب شمالی کتوب سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے تو یہاں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے اور جنوبی کتوب پر راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور جب جنوبی کتوب سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے تو شمالی کتوب پر دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہے اور جنوبی کتوب پر دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے چھائیسر درجہ تیس منڈ شمالی ارض البلد بہر آرکیٹک اور اس کے پاس کے علاقوں سے گزرتا ہے اس لیے اسے خط آرکیٹک کہتے ہیں اور چھائیسر درجہ تیس منڈ جنوبی ارض البلد برعظم انٹارٹکا اور اس کے کرک کے علاقوں سے گزرتا ہے اس لیے اسے خط آرکیٹک کہتے ہیں ساتھ ہی نوت درجہ شمالی اور نوت درجہ جنوبی ارض البلد کو بلترتیب شمالی کتوب اور جنوبی کتوب کہتے ہیں اللہ حافظ